بانسل نیوز ہر وہ سیاسی خبر جسے آپ واقف ہونا چاہتے ہیں جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہم سب خبریں نہیں دکھا رہے ہیں اس کے پیچھے کا سیاسی انگل بھی سمجھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں خبروں کے علاوہ آپ کے جن پرتینی دی کیا سوچ رہے ہیں عام جنتہ کیا سوچ رہی ہے یہ بھی بات کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کو مدیپردیش شتیزگڑ کے سیاسی اتحاس سے بھی رو رو کرواتے ہوئے چلتے ہیں یعنی ہمارے اس خاص خارکر میں سیاست کا ہر وہ پہلو ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں اور ہم نہیں آپ ہی کہتے ہیں چناؤ کا مطلب بنسل نیوز تو شروع کرتے ہیں تیس کی تقرار کس کی سرکار تو ہمارے اس خاص سیگمنٹ میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن ٹوڈے کی یعنی کی آج کی ایسی خبر جو الیکشن سے جڑی ہوئی ہے اس بہت خاص سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں ان تازہ سیاسی خبروں کی جن کا سیدھا کنیکشن آنے والے انیکشن سے ہے اور خبریں جو پچھلے کچھ گھنٹوں میں سرکھیاں بنی رہی ہیں سیاست ان ایڈوانس یہ آپ سمجھ لیے دوہزار تیس کی تیاریوں میں کانگریس جھوٹی ہوئی ہے کانگریس اس بار اپنا ایک نیا پلان تیار کر رہی ہے اور اس نیا پلان کے ساتھ چناؤے میدان میں بھی نظر آ رہی ہے کانگریس ویدان سوا چناؤں میں چھ مہینے پہلے وچن پتر لے کر آئے گی وہ وچن پتر جو پچھلی بار لے کر آئی تھی جس نے سب کی مشکلیں بھی بڑھائی تھی سانی اور پردیش اس سر پر کانگریس الگ الگ دو وچن پتر لانے کی تیاری کر رہی ہے ایک سانی وچن پتر اور ایک پرادیشک وچن پتر یعنی کی ایک پردیش کے حساب سے حالانکہ بی جی پی نے کانگریس کے اس وچن پتر کو لے کر اس پر سیدھا نشانہ ساتھ دیا ہے 2023 کے لیے کانگریس نے بدلی سٹرائٹیجی چناؤں سے چھ مہینے پہلے وچن پتر لائے گی لیڈ لینے کی کوشش میں کانگریس بی جی پی بولی کھیت پتر تیار کرے کانگریس تیاری شروع ہو گئی ہے 2023 کی جنگ کے لیے کانگریس نے ابھی سے کمر کس لی ہے اس بار کانگریس نے اپنی رننیتی میں بدلاؤ کیا ہے کانگریس ویدان سبا چناؤں کے چھ مہینے پہلے وچن پتر لائے گی PCC چیف کمالنات اس کو لے کر مراتن بیٹھک بھی کر رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس بار کانگریس دو وچن پتر جاری کرے گی ایک میں اسطحانی مددوں کو جگہ دی جائے گی تو دوسرے میں پردیش اسطر کی مددیش شامل ہوں گے ظاہرے کہ 2018 کی چناؤں میں کانگریس کے وچن پتر نے اس کی راہ تھوڑی آسان ضرور کی تھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سرکار اور کانگریس پارٹی کمالنات جی کے نیتوت میں بنے گی اور وچن پتر کو لے کر ماننی کمالنات جی بہت گمبیر ہیں اور انہوں نے ہمارے سنجیدے نیتا راجیندر سینجی کو اس کا چیئر پرسن بنایا ہے اور قریب چھے ماہ پہلے سے ہم نے اپنی تیاریاں نہ کیول کی ہیں بلکہ وہ دو اسطر پر ہوگا ایک پردیش اسطر پر اور دوسرا اسطحانی اسطر پر اگلی سال کی بیدان سبا چناؤں میں جنتا سے جڑے مددوں کو کانگریس اپنے بچن پتر میں شامل کرے گی جو پبلک کو کنیکٹ کر چناؤں میں کانگریس کو فائضہ پہنچا سکے حالانکہ بیجے پی نے کانگریس کی مینیفیسٹوں کو لے کر تنجی کسا ہے اور کمالنات سے ہیت پتر تیار کرنے کو کہا ہے بچن پتر لانے کی جروعت نہیں ہے سینجی پرانے والے بچن پتر کی صرف تاریخ بدلنے ہیں اس میں بھی تو کچھ نہیں کیا تھا کرجہ معاپی کی آہا یا دوسری نوجوان کے بیرویگاری بھتتا نوکنیاں دینے کا معاملہ تھا انہیں کچھ کیے نہیں تھا تو اس کی تاریخ بھر بدلنے ہیں اور پرائشت پتر لکھ دیں اوپر راجنیتیک مچھلیشکوں کا ماننا ہے کہ کانگریس کی بدلی ہوئی سٹریٹیجی کہیں نہ کہیں کانگریس کی لیڈ لینے کی کوشش ہے اور کانگریس آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی کے اطر یہ بتانے کا پریاز بھی کر رہی ہے کہ وہ 2023 میں کیا کرنے والی ہیں اور کیسے جنتہ کے بیچ پہنچے گی حالانکہ 6 مہینے پہلے بچن پتر جاری کرنے کا فارمولہ بی جی بی کو کتنی ٹک کر دے پائے گا یہ اگلے سال چناؤ کے نتیجوں سے ہی ساف ہوگا بیورو ریپورٹ بنسل نیوز چلیے تو کیا ہوگا اس بچن پتر میں اس پر بھی ہم فوکس کریں گے اور اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے دیش میں چناؤ کو ایک اچساب کی روپ میں دیکھا جاتا ہے اور چناؤ کی اسی اچساب کو سمجھنے کے لیے ہم سیدھے فیلڈ سے جڑتے ہیں ہمارے اس بہت خاص سیگمنٹ میں یعنی کہ اب جو ہم کچھ آپ کے لیے سکرین پر لے کر آنے والے ہیں اس کا نام ہے بوت باجہ اس بوت باجہ میں کیا ہے بوت باجہ میں ہم سیدھے بوت کے اس سر پر جا کر سیاسی مجاز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بندیل کھنڈ کی اس سیٹ پر جو بی جی پی کا مضبوط گھڑ مانی جاتی ہے جی ہاں ساگر بیدھان سبا کی بات کر رہے ہیں سیدھے آپ کو مجھے لیے چلتے ہیں اس وقت ہم بندیل کھنڈ کے گورپ یعنی ڈاکٹر سار ہری سنگھ گورپ کے پرانگن سکیندری بشویدیالے میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے نہ جانے ہی کتنے راج نیتگیر نیتا یہاں سے بنے اور آج وہ اونچے اونچے پائیدانوں پر ہیں آج ہم ساگر کی گلیوں میں چلیں گے لوگوں کی نبستہ ٹولیں گے اور کچھ جو سیٹنگ ایمیلے ہیں وپکش ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ 2023 کے لیے ان کی کیا تیاریاں ہیں ڈاکٹر سر ہری سنگھ گورپ کی نگری ساگر ڈاکٹر گورپ جنہوں نے اپنا سب کچھ ساگر کے بہتر بھوش کے لیے نیوچھاور کر دیا سیاست کی یہ وہ اپجاؤ دھرا ہے جس نے کئی دگج نیتا دیش اور پردیش کو دیئے ہیں اب قریب تین دشکوں سے بندیل کھنڈ میں یہ بی جے پی کا مجبوط گڑ بنی ہوئی ہے 1993-1919 اور 2003 میں بی جے پی کی سدھا جین نے جیت کی ہیٹرک لگائی اور پھر ان کی جگہ 2008 میں موقع ملا تتکالین بی جے پی جلاد دھاکش شیلیندر جین شیلیندر جین نے جیت درج کی اور پھر 2013 اور 2018 میں جیت کر شیلیندر جین نے پھر سدھا جین کی برابری کر لی شیلیندر جین جیت کا چوکہ لگانے کے لیے بیدان میں پھر جھوٹے ہیں انہیں امید ہے کہ جس طرح جنتہ کا ساتھ ملتا رہا ہے اس بار بھی ملے گا ساتھ ہی وہ ساگر کے وکاس کے لیے کیے گئے کاموں کو گنانا بھی نہیں بھولتے ساگر شہر جو ہے ایک مہا نگر کے روپ میں پرورتت ہونے والا ہے ساگر شہر کے اندر اتنے سارے کام جو چل رہے ہیں جس دن ابھی پون ہوں گے ساگر کا طالب جو ہے آگامی چار مہینوں کے اندر ساگر کے طالب کو ہم لوگ کمپلیٹ کر کے جنتہ کو سوپ دیں گے اور میں وشوا سوربا کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی بھرانتیاں ہیں وہ بھرانتیاں دور ہو جائیں گے جو آلوچنا کرنے والے ہیں اور شبدوں سے کبھی ان کے بارے میں کبھی کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں جو کام جندہ کو سامنے آئیں گے پرچک چھوٹ سے جب وہ کام کو دیکھیں گے وہی ایسے آلو چکوں کے لیے ہمارا جواب ادھر کانگریز بھی بی جے پی کے اس مجبورت گڑھ میں سیند لگانے کے لیے بیتاب ہے تیاریاں جوروں پر ہیں 2018 کے چناؤں میں کانگریز سے ٹکٹ لے کر چناؤں لڑنے والے نیوی جین خود پچھلے دنوں بی جے پی کا دامند تھام چکے ہیں لیکن کانگریز ادھر ساہ سے لبریز ہے کانگریز نیتا بی جے پی کے کاموں میں کھامیاں گناتے ہیں اور امید جتاتے ہیں کہ اس بار جنتہ کانگریز کا ساتھ دے گی جنتہ کانگریز پر اپنا بیسپاس جتا رہی ہے اور جنتہ پریبرتن چاہ رہی ہے آج کی ڈیٹ میں بی روزگار، رسچاچار، مہنگائی اور سب سے زیادہ ساگر میں جو ملگی سویداؤں میں آواؤ ہے جنتہ کانگریز کے سمرتن میں ہے سب سے بڑا مکھے مددہ ہے بی روزگار کا اور برسچا چار کا اسمارٹ سیٹی کے نام پہ ساگر میں سب سے زیادہ برسچا چار ہوا ہے لاکہ بنجارہ جیل میں سب سے بڑا برسچا چار ہوا ہے اور ان سب کو جنتہ کے بیچ میں لے کر آئیں گے اور انہی مددوں پہ ہم بجائے سیر پرابط کریں گے بی جے پی کے اپنے دعوے ہیں کانگریز کے اپنے ترک ہیں لیکن جنتہ بے باقی سے اپنی بات رکھتے ہیں جنتہ کی نظر میں سڑک پانی اور بے روزگاری مددہ ہے کیونکہ جنتہ چناؤں کو اپنے نظریے سے دیکھتی ہیں یادی ہم ساگر کی ریفرینس میں بات کرتے ہیں تو ساگر میں سمارٹ سٹی کا کار چل رہا ہے لیکن سمارٹ سٹی کا کار کس گتی سے چل رہا ہے یہ آپ لوگ بھی اس سے بہت اچھی سے باقی پھر ہیں روڑیں بنائی گئی ہیں لیکن روڑوں میں گڑھے کتنے ہیں تو یادی ہم ایسا کہیں کہ گڑھوں میں روڑیں بنی ہوئی ہیں اور سمارٹ سٹی کا نام دیا جارہا ہے اس کے لئے مہنگائی ہے بہت بے روجگاری ہے اب کیسے بھوٹ کیا جائے بتاؤ مہنگائی تو ہے سب پورا مٹیل مہنگائی بجار سے تیل ہے سککار ہے پتی ہے سب مہنگائی ہے یہ سیاست ہے اچناؤ کے وقت میں تو سیاست کئی رنگ دکھاتی ہے اب دیکھنا ہے 2023 کے چناؤ میں سیاست کا کون سا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے تو ستہ پکش کے نیتا اپنی اپلا بھدیاں گنوا رہے ہیں تو بپکش ان کی خامیان دعوے اور وادے تمام ہیں لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ 2023 میں جنتہ جس پر وشواس کرے گی جنمت جس کے ساتھ ہوگا وہی ستہ کے سنگھہ سن پر وراجمان ہوگا پنسل اس کے لئے کیمرہ پرسن راج کے ساتھ منیش تیواری ساغر جنتہ کو آپ نے سنا جن پرتینیدی کو آپ نے سنا اب ذرا اتحاس پر بھی نظر ڈال لیجئے بی جو بی کا مضبوط گھر بانے جاتی ہے یہ سیٹ پچھلے سات چناؤں میں صرف ایک بار جیتی ہے کانگریس یہاں پر اور آخری بار 1990 میں کانگریس نے جیت درس کی تھی چھ بار سے لگاتار بی جی پی جیت رہی ہے 1993 سے بی جی پی کی صدھا جین لگاتار جنہوں نے تین بار جیت درس کی اور 2008 سے اب تک ودایق شیلیندر جین یہاں سے جیتتے آ رہے ہیں موسیقی 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 چلیئے یہ تو ساگر کی بات ہو گئی اب باری ہمارے ایک اور سیگمنٹ کی بولے تو نیتا جی جس میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں آپ کی جنپیتی نیدیوں سے اور جان رہے ہیں کہ آنے والے چناؤں کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں کیا تیاریاں ان کی چناؤں کو لے کر ان کی پارٹی کیسے سیاسی جماوٹ کر رہی ہے ساتھ ہی جانیں گے وہ مددے جو ان کی پارٹی کو سبلتا دلوائیں گے آج بولے تو نیتا جی میں ملیے بی جی پی کے پورو کیابنٹ منتری چودری چندربان سنگھ سے چندوارا میں بی جی پی کے قدعور نیتا ہے چودری چندربان سنگھ سیدھے انہیں سے ملکات کرتے ہیں بنسلیوز کے خاص سیگمنٹ بولے تو نیتا جی میں آپ سبھی کا سواگت ہے چندوارا جلے کے سینئر بی جی پی لیڈر چودری چندربان سنگھ ہمارے ساتھ ہے چندوارا ویدان سبھا سے وہ بی جی پی سے چھ بار پرتنی دیتو کر چکے ہیں ایوام لوگ سبھا میں بھارتی انتہ پارٹی نے انہیں تین بار نیترتو کرنے کا موقع دیا کیا ہی ہم ان سے بات کرتے ہیں تیس کے رن کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا جانتے ہیں چودری جی بنسلیوز کے پروگرام میں آپ کا سواگت ہے تیس کا رن آنے والا ہے ویدان سبھا چناؤ نزدیک آنے والے ہیں اس سال ہونے والا ہے کیا ہوا دکھائی دے رہی آپ کو دیکھیں اس سبھے کانگریس کہیں مہدان میں نہیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے چناؤں میں کانگریس نے سب جھوٹ جھاڑ بول کے دھوکے سے سرکار بنائی تھی وہ دھوکے کا بدلہ مدی پردیس کی جنتہ لے گی اور اس بار تین چوتھائی وہواس سے مدی پردیس پہ بھاج اپردیس کی سرکار بنائی کتنی بڑی چناؤتی مانتے ہیں کمالنات کو آپ کمالنات جی کی عمر ہو گئی وہ کوئی چہرہ نہیں کانگریس دھوکے میں اور مدی پردیس میں کانگریس کے ہارنے کا بڑا کارن کمالنات جی ہو گئی تو جنتہ ایک بار دودھ کا جلا چھانج بھی پھوک کر پیتا ہے وہ انوہار جنتہ کی دھیان میں ہے کونسا مددہ ہے جو آنے والے چناؤں میں چناؤں پرینام کو پرابہت کرے گا مددہ یہ کوئی کسی ایک جلے کا چناؤں نہیں ہے راجی کا چناؤں ہے اور پرانچ کی جنتہ کا حیث جڑا ہے آج جیسے دیس اور پردیس کے مددہ ساتھ میں چلتے ہیں لوگ سساسن چاہتے ہیں اچھا ساسن لوگوں کو ملے سساسن بڑا مددہ ہے سرکار کی جو نیتیاں جو آج مددہ پردیس میں سوراسن جی کر رہے ہیں وہ عبود پور ہوئے پہلے کبھی نہیں ہوا وہ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھ رہا ہے کوئی گریب کی للکی کی شادی کرنا ہے سنبھالی ہو جانا کے اندر کوئی آدمی اگر مرتبی ہو رہی تو پانچ آر اس کے بھی پراؤدار ہیں ہم نے دیکھا گریب آدمی کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہوتی یہ باریک سے باریک بات کا چھنٹان منان کر کے اور اس کو حقیقت میں اتارنا یہ سوراسن جی نے کر کے دکھایا بندے پردیس کے در ایک بار پھر میں بات کروں گا کمال ناج جی ہے جو پی سی سی چیف ہے کتنا فرق ڈالے گا ساتھ بیدھان سبا چھنٹوڑا میں ہے کتنا فرق ڈالے گا ان کا نیتر کو میں ایسا مانتا ہوں کہ اس بار کرشما ہوگا ساتھوں سیٹے بھارتی جن تا پھارٹی جی کیونکہ کمال ناج جی کو لوگ قریب سے سب بات سمجھ گئے بھئی آپ کو مکھ منتری سربوچ پتھ ہے مدی پردیس مر مدی پردیس میں سربوچ پتھ رہنے کے بات کمال ناج جی کی ایک بھی سنگل اپلوزی نہیں ہے کامال ناج جی کے کرووں کا دنڈ اس چراؤں میں جنتا جی جنتا دیتی ہے چھپر پھار کر دیتی ہے جھاو مار کر لیتی ہے یہ تھے بے باکٹ پڑی کرنے والے بھاچپا کے سینئر لیڈر چودری چندربان سنگھ جن کا ساپ ماننا ہے کہ آنے والا تیز کے رن میں بھارتی انتا پارٹی بڑی سنکھیا پر جیت کے آئے گی چندوڑا میں بھی ان کا ماننا ہے کہ بھارتی انتا پارٹی کو جادہ سے جادہ سیٹیں ملیں گی آمید دیویدی بنسل نیوز چندوڑا چودران اندربان سنگھ کو آپ نے سنا اب چناؤں کی سکبگاہت ہے سیاسی گلیاروں میں لگاتار چرچہ ہو رہی ہے لیکن چناؤں کو لے کر سب سے پہلے چرچہ شروع ہوتی ہے چاہے ناشتے اور پان کی گمٹیوں پر چوک چراہوں پر چوپالوں پر گلی محلوں میں پھر چاہٹ پکوڑی کے ساتھ چناؤں چٹکاریں بھی لیے جاتے ہم نے بھی اندور میں چاہے کی چسکیوں کے ساتھ چناؤں چٹکاریں لیے اور چناؤں جائے کا لینے کی کوشش بھی کی بیدان سفہ چناؤں دوزار تیویس کو لے کر سیاسی سرگرمیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور چاہے کی دکانوں پر بھی چناؤں چرچائیں سنائی دینے لگی ہے اور اندور کی بات کریں جہاں پر ہر چوک اور چوراہوں پر آپ کو اسی طریقے سے سیاست کی بات بھی سننے کو مل جائے گے اور اس وقت جس چائے کی دکان پر ہم موجود ہیں وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو چائے کا لطف اٹھا رہے ہیں اور ساتھ میں سیاست کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں یوہوں کے ایک ٹولی ہے اور خاص طور پر اگر بات کریں تو جو یوہ ہے وہ ہر الیکشن میں کہنے کا ایک بڑا فیکٹر بن کر ثابت ہوتے ہیں یا یوں کہیں کی ہر چناؤں میں یوہوں کا پلڑا جس طرف ہوتا ہے وہی پر کہیں کہ یہاں پر ستہ کی چابی یا پھر کہیں کہ ستہ کا جو ہے وہ سیلطور پر روکھتا ہے ہوتا ہے چلیے تو یوہوں سے ہم لوگ باتچیت بھی کرتے ہیں تمام جو ایسی یوہ ہیں ینگسٹر سے خاص طور پر جو چائے کا لطف اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے آخر کیا مددے دیکھ رہے ہیں آپ دوہزار تیویس کا الیکشن کو لیں دیکھیں جو دوہزار تیویس کا الیکشن آنے والا ہے وہ کئی مددوں پہ آدھاریت رہنے والا ہے جیسے کی یوہوں کا مددہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ یوہوں کو روجگار چاہیے اچھی ایجوکیشن چاہیے تو سرکار کو بھی اچھی ایجوکیشن پالیسیز لے کے آنے پڑے گی اور روجگار کے افسر یوہوں کے لیے پردان کرنے پڑیں گے لے کے آنے پڑیں گے اور جیسے ہم لوگ ہم اندور شہر میں رہ رہے ہیں تو اب اندور شہر لگاتار چھے بار نمبر ون آ چکا ہے ساتھوی بار بھی نمبر ون آ ایسا پرائیاس مہاپور جی کا چل رہے ہیں یہاں پہ اور گورنمنٹ بھی اپنے اس طرح پہ ساری سویدہ ہم لوگ کو پلبد کر آ رہی ہے اور ایسا کئی مددے ہیں جو یوہوں کو پرید کر رہے ہیں جی بلکل الیکشن میں یوہوں کی بہت مہتون بھومی کا رہتی ہے اور جس طرح سے ہم کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایجوکیشن میں جو بدلاؤ کیا ہے بھی سرکان نے یہ کافی اچھے کیا ہے اس میں کیا ہے کہ ایک ساتھ ایک اسٹوڈینٹ دو ڈگریہ بھی کر سکتا ہے پہلے ایسا نہیں تا نیا سکشن نیتی آئے اس میں بہت اچھا ہوا ہے اور ڈیولپمنٹ بہت چیزیں جو یوہوں ہے ان کے بیچ میں آئی ہے اس سکشن نیتی جو ہے ورطمان میں اس کو سمجھنے میں تھوڑھا سمجھے لگا لیکن کافی بہت بڑھا چیز سکارات بڑھا چلی اور بھی کچھ لوگ یہاں پر ہیں جو یہاں پر روزگار کے اوسر دے رہی ہے تو میرا حساب سے پلڑا بھاری رہے گا کیا مانتے ہیں یوہوں کا چاہیے روزگار کے علاوہ اگر بات بلکل یوہوں کو روزگار تو مکہ ہے ہی لیکن جیسے اندور شہر میں بات کریں تو جیسے جو صفائی کو لے کر کے ہے وہ بھی کافی یوہوں کو پسند آ رہا ہے بلکل پریریت کرتی ہے یہ دیکھیں یہاں کی یوہوں کا کہنا ہے کہ صفائی بیوستہ جس طرح ہوئی ہے وہ بھی یوہوں کو پریریت کرتی ہے اور اس کے ساتھ خاص طور پر جو روزگار کا مددہ ہے وہ کافی پر بھاؤ اس الیکشن میں ڈالے گا بہرحال چناؤں میں کس طریقے سے یہاں پر یوہوں بھومی کا ہوگی اور ہر بار کے الیکشن میں جب یوہوں کا روک جس طرف ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ستہ میں وہی پارٹی کابیز ہوتی اب دیکھنا ہوگا کہ 2023 کے رن میں آخر یوہ پارٹی ہم سے جان جائیں گی کہ پردیش کی سرکار کیسی ہو لالواگ میں تاپتی میل ہے جو بند پڑی ہے تاپتی میل کے پاس میں گورنمنٹ ہسپیٹل ہے رام مندر چنچالا اور شیواجی نگر کے لوگوں کے لیے آواغ گمن کا بلکل بھی سادن اپل نہیں ان کو کریب دیوڑ کلومیٹر دور سے اپنے گھر پہنچ نا پڑتا ہے چار پانس سال سے کام پڑا ہے روڑوں کی بہت حالت خراب ہے ہم شہر کے لیے ایسا بدھائک چاہتے ہیں جو بینا کسی لاغ لپٹ کے پار درسیتہ سے کام کرے اور شہر کے اور لالباد کے ویقاس میں ویسے سکر دیان دے برانپور کے در سب جو سڑکے اور گلیا جو اتنی بد سے بد تر حالت میں ہو گئی ہے اور آئے دن ایکسیڈیڈنٹ کی سمبھاؤنہ ہوتی رہتی ہے ایک دو تری بات سفائی ویعاست سفائی ویعاست بہت حد تک برانپور اندور کی طرح پر اپنا اس سفائی ہمارے ساتھ محن پارک جی موجود ہے ہم ان سے چاہیں گے کہ سرکار دیکھیں ساب سمجھ برانپور میں بہت ساری ہیں مکھے روپ سے مول روپ سے دیکھا جائے تو اپنا جو ہائیوے ہے اور اس کا بائی پاس سے سنچالت نہیں ہو رہا اس ہائیوے کو لے کر آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری درگٹ ہو رہی ہے کتنے لوگ بے موت مارے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک بھی اس ہائیوے کا گھنپتی ناکے سے لے کر کت کوئی نرا کرن نہیں ہوا تو میری تو جن پر برہانت پور کے اندر کوئی بھی کام ایسا لے کر آئے کہ جو بیروزگار لوگ ہیں تو کام ملے اور ہمارے نگر ہمارے پورے واتو کے اندر تو ویدھائی جو جا کے دیکھے کہ سیور لینوں کا جو کام ہو ہے جو سات سال میں انہوں نے کام کو پورا کری نہیں پائے اور کوئی دھیان دینے کو راضی نہیں ہے یہ کیا کام ہوا ہے جل آوردھن کی بہت 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 سمجھ ہے اور کچھ کبھر کر رہا ہے کام بھی کیا ہے اب یہ دونوں ہی دل چنانوی موڑ میں آ چکے ہیں اب یہ دیکھ نا ہے جو ان کے بڑے اسی مدھک کی دیس کی تک کس کی ہوگی سرکار جواب ہے جس کی بدھنی اس کی سرکار جی ہا بدھنی ویدھان سوا پردیش کی سب سے چرچت سی سی ایم شیور سنگھ چوہا یہی سے چن کر ویدھان سوا پہنچ تے ہے نرمدہ کے کنارے سے لگی سی کی الگ ہی پہچان ہے لکڑی کے خلونوں کے لیے یہ شہر پورے دیش میں مشہور ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ چرچہ اس کے مدھک کی بھی ہے اس سی سے مدھک جڑا ہوا ہے کہ یہاں سے جو پارٹی جیتتی ہے پردیش میں سرکار بھی وہی بناتی ہے 38 سال کا لمبا عرصہ بید گیا اور یہ مدھک برقرار ہے ویدھان سوا چناؤ 1980 کانگریس کے کین پردھان بودھنی سے چناؤ جیتے کانگریس کی سرکار بنی ارجون سنگ سی ایم بنے ویدھان سوا چناؤ 1985 کانگریس کے چوہان سنگ بودھنی سے جیتے ارجون سنگ دوسری بار مکھی منتری بنے ویدھان سوا 1990 بیجی بی شیور سنگ چوہان نے جیت درس کی پردیش میں پہلی بار بیجی بی کی سرکار بنی سندر لال پٹوا پردیش کی مکھی منتری بنے ویدھان سوا چناؤ 1993 کانگریس کے راج کمار پٹیل بیدھایق بنے دیگ بیجی سنگ کے نیتر توم میں کانگریس کی سرکار بنے ویدھان سوا چناؤ 1998 کانگریس کے دیو کمار پٹیل نے جیت درس کی دیگ بیجی سنگ لگ تار دوسری بار سی بنے ویدھان سوا چناؤ 2003 BJP کے راجی اندر سنگ راج پور ویدھایق بنے عما بھارتی کے نیتر توم BJP کی سرکار بنے ویدھان سوا چناؤ 2008 اور 13 لگ تار دو بار شیوراز سنگ چوہان نے جیت درس کی شیوراز سنگ چوہان کے نیتر توم میں سرکار بنے آنکڑے بتاتے ہیں کہ جس کی بدھ سرکار بھی اسی کی اور ان آنکڑوں گہا 2018 میں ضرور یہ مِتھک ٹوٹا شیوراز سنگ چوہان یہاں سے بدھایق بنے لیکن سرکار کانگریس کی بن گئے شاید نیتی کو منظور نہیں تھا قریب 15 مہینے بھی جانے کے بعد ایسا پرتیاشت راجنیتی گھتنا کرم ہوا کہ کانگریس کی سرکار گر گئے اور शिवराब विधान سबा मिधा जिसे आप झुटला भी सकते है لیکن آکڑوں کو جھٹلانا مشکل ہے یہی بجہے کی پارٹیاں یہاں زور لگا دیتی ہیں اور شیورا سنگھ چوہان بھی انگت کی طرح پیر جمع کر کھڑے ہیں کیونکہ شاید وہ بھی مانتے ہیں کہ جس کی بدنی اس کی ہی سرکار بیورو ریپورٹ بانسل نیو تو چلیے مِتھک بنتے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں لیکن ایسے ہی مِتھک جن سے ہم لگاتار آپ کو پریچت کرواتے رہیں گے تو تیس کے تقرار کس کی سرکار میں فلال اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ نئے بدان سبا کے ساتھ جنتہ کے من کو ٹوٹولتے ہوئے وہاں کے جن پرثنیدی کو سنتے ہوئے اور وہاں کے سمسیاؤں کو آپ کے ہوئے بتاتے ہوئے فلال ہمارے اس خاص سیگمنٹ میں اتنا ہی نمسکار